اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پبلک آئی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان تصیف علی سواتی ناظرین سکیپ پر آپ کچھ ویڈیوز دیکھ کر پریشانت ہوں گے کہ یہ شخص آخر کر کیا رہا ہے ناظرین یہ پیٹرول نہ ملنے پر انوکھا احتجاج کر رہا ہے راولپنڈی لیاقتباہ کے قریب ایک شخص برنا ہو کر پیٹرول پمپ یونٹ کے اوپر چڑھ گیا پیٹرول پمپ املہ سارفین اور رہگیروں کے لالے پڑ گئے پولیس طلب کر لی گئی احتجاجی شخص نے نہ صرف احتجاج کا عجیب و غریب طریقہ اپنایا بلکہ ہاتھ میں تیزدار آلہ پکڑا اور لہراتا رہا مجمع سمجھا کہ خودکشی کر لے گا لیکن جب وہ یونٹ کے اوپر چڑھا تو اس نے دھمکی دی کہ وہ اپنا عضو تناسل کاٹ لے گا ناظرین اسے انوکھا احتجاج سامنے آ رہا ہے اور یہ احتجاج کیوں سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ آپ کو اگاہ کرتے ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے یہ تو عام آدمی کا تیل نکال رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کے اعلان کے بعد حکومت کی ناکدین مسبرین اور عوام کے جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور عوام آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے کس طریقے سے اپنے آپ کو برہنہ کر کر پیٹرول پمپ یونٹ پر چڑھایا اس کے بعد وہ باہر گیا اور اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارمر پر چڑھایا جہاں پر اس کو کرنٹ بھی لگا اور وہ نیچے گرا یہ انوکھا احتجاج کا سلسلہ پیش کے سے آیا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ شخص جب پیٹرول پمپ پر پہنچا تو وہاں پر اس کو پیٹرول نہیں ملا لمبی کتاریں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ پیٹرول نہیں مل رہا تو اس نے انوکھے احتجاج کا طریقہ اپنایا جس کی وجہ سے وہ اس نے کیا کیا اس نے یہ راہ عمل اپنایا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو برہنہ کر کر پیٹرول پمپ یونٹ کے اوپر چڑھا لیا اور اس کے بعد اس نے اپنی سلوار کا کاٹ دی اور سلوار کے بعد اس نے کہا دھنکی دی کہ وہ اپنا حضور اتناسل کاٹ لے گا یہ انوکھی دھنکی ہے ناظرین احتجاج تو آپ نے پہلے بھی کئی سارے دیکھیں ہوں گے اور کئی سارے احتجاجوں سے آپ واقع ہوں گے لیکن یہ جو احتجاج سامنے آیا ہے ایک انوکھا احتجاج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شخص کس طرح پورے مجمع کے سامنے پیٹرول پمپ پملے کے سامنے پولیس کے سامنے سریعام یونٹ کے اوپر چڑھا پیٹرول پمپ یونٹ کے اوپر چڑھا اور وہاں پر اس نے اپنی سلوار کاٹ دی اور سلوار کاٹنے کے بعد اس نے ہاتھ میں تیز دارالہ تھا جس سے اس نے سب کو دیکھنے والوں کو یہ دھنکی دی کہ اگر اس کی ڈیمانڈ پوری نے کی گئی اسے پیٹرول نہ دیا گیا تو وہ اپنا عضو اتناسل کاٹ لے گا اس طرح کے عوام کے جانب سے شدید ردعمل سامنے آ رہے ہیں اس اضافے کو پٹی آئی کی تبدیلی کے نعرے اور عام آدمی کو آسانی مہیہ کرنے کے دعوے سے روگزانی قرار دیا جا رہا ہے وجہ پاکستان کے موجودہ وزیراعظم رانحان اور وزیر خزانہ حسد عمر کی جانب سے سابقہ حکومت کے دور میں ایسے اقدامات پر سخت ردعمل اور حکومت آنے کے بعد ایسا نہ کرنے کے وعدے بنے تھے کیونکہ موجودہ حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اس وقت کمی کی ہے اور کمی ہونے کے باوجود پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی عدم دستیابی ہے جس کی وجہ سے وہ پیٹرول نہیں مل رہا اور اس کے ویسے کافی تعداد میں رش لگی ہوئی ہے اور رش ہونے کی صورت میں اس شخص نے احتجاج کا انوکھا طریقہ اپنایا ہے اس وقت پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ویپ پاور پیٹرول پمپ ایک سو ساٹھ روپے لیٹر کے حساب سے دیا جا رہا ہے اور جو دیگر پیٹرول پمپ ہے جس کو گورنمنٹ نے جو نیا ریٹ مختص کیا ہے چورہتر روپے اور چورہتر روپے بھوند پیسے نیا ریٹ مختص کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کو شارٹ کر دیا ہے اور پیٹرول نہیں دے رہے مہنگے داموں پیٹرول پروخت ہو رہا ہے اور لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں رش لگا ہے جس کی وجہ سے اور ایک شخص نے یہاں پر جب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پیٹرول اس کو نہیں ملا اور مہنگے داموں پیٹرول ملا تو اس نے کہا کہ میں گھر کا خرچہ چلا ہوں یا پیٹرول چلا ہوں تو اس صورت میں اس نے کیا کیا اس نے انوکھے احتجاج کا طریقہ اپنایا اور احتجاج کس طریقے سے کیا کہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایسا احتجاج آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو پیٹرول یونٹ کے اوپر چڑھایا پہلے اپنی سلوار کٹ دی اس کے بعد اس نے بھنکی دی کہ اگر اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی تو اپنا عضو تناسل کٹ دے گا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے احتجاج اس طریقے کے واقعات اس طریقے کے عوام کا ردعمل بار بار سامنے آ رہا ہے کیونکہ اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں اب ہم کس کی غلطی قرار دے سکتے ہیں پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی شارٹیج پیدا کر دی ہے اور اس وقت پورے پنڈی میں اس وقت پیٹرول کی شارٹیج ہے اور نہ صرف پنڈی میں بلکہ دیگر پورے ملک میں اس وقت پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول بند کر دیا ہے اور وی پاور پیٹرول جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ادم دستیابی ہے ناظرین واقعہ کی طرف آتے ہیں جو واقعہ میں آپ سے بیان کر رہا تھا جو کہ شخص کا تھا جس نے اپنے آپ کو برہنہ کر کر اس کے اوپر دھمکی دی کہ وہ اپنا حضوری تناسل کاٹ لے گا جس کے بعد مجمع کا شدید پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے احجار شخص نے اس کو حرکت میں نہ ڈالے اس دوران پولیس وہاں پر پہنچ گئی تاہم موقع پر موجود کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شخص دنیا اور مافیا سے بے خبر ہے تاہم زیادہ تر افراد اسے پیٹرول پر احتجاج کا دنیا بر میں انوکھا طریقہ قرار دے دیا ہے واضح رہے کہ یہ احتجاج تب ہوا پاکستان میں پیٹرول اور اس کی مصنوعات میں نمائیہ کمی کے بعد پیٹرول ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے اگر شہروں میں پیٹرول پمپ پر رش لگا نظر آتا ہے کئی پیٹرول پمپ مالکان نے صرف وی پاور جو کہ میں نے تھوڑ دیر پہلے بھی بتایا ہے وی پاور پیٹرول 160 روپے لیٹر بیشنا شروع کیا ہوا ہے اور جو سستہ پیٹرول ہے جس کی قیمت گورنمنٹ نے 74 روپے لیٹر پیسے مختص کی ہے وہ بند ہے اور عوام شدید پریشان ہے یہ سب صورتحال عام آدمی کے لیے پریشان کنی کا باعث ہے یہ سب ایک انوکھا احتجاج جسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ دیکھ کر پیٹرول پمپ امبلہ پریشان ہو گیا وہاں پر موجودہ لوگ تھے وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ شخص نے کس طریقے سے اپنے آپ کو برہنا کیا اور برہنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیٹرول پمپ یونٹ پر چڑھا دیا اور اس کے بعد اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنا عضو تناسل کاٹ دے گا آپ نے خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص باقی بھی دمکیاں ہوتی ہیں ایک شخص یہ بھی دمکی دے سکتا تھا کہ وہ خودکشی کر لے گا وہ یہ بھی دمکی دے سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دے گا وہ یہ بھی دمکی دے سکتا تھا کہ اپنے آپ کو گولی مار دے گا لیکن اس نے احتجاج کرنے کا یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے اپنی سلوار اتار دی اور اس کے بعد لوگ بہت شدید پریشان ہو گئے جب اس کو برہ نہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اپنا عضوی تناسل کاٹ دوں گا اور پیٹرول پم مالکان اس کو اتارنے کی کوشش کرتے لہے لیکن وہ اپنے بات پر ڈٹا رہا اور باز نہ آیا تو ناظرین اسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کیا اس میں اب غلطی کس چیز کی ہے عبام پریشان ہے تو عبام نے اس کو حل کرنے کا ایک نیا جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کیا جائے تو پیٹرول پم مالکان نے پیٹرول پمس پر اتنی زیادہ رش پڑھا دی ہے وی پاور جو پیٹرول ہے جو مہنگے دام و فروت ہو رہا ہے جو سستہ پیٹرول تھا گورنمنٹ کی طرف سے پیٹرول تو سستہ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی پیٹرول جو ملنا ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے تازین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اسی طریقے کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے محضبان توسیف سواتھی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ